جانا ہے گنر پر جس کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکنگے زیادہ دیر ان کی خواہش ہے کہ پروفیسر وسیم برہلوی کو وہ سن لیں اگر آپ تائید کریں تو میں دیکھئے وسیم صاحب کی شخصیت ہمارا عدب جو ہے چاہے مشاعروں کا اسٹیج ہو یا ہماری شاعری ہمارا عدب ہو ان کی شخصیت ایک ہمالیائی شخصیت ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ان کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے وسیم برہلوی ایک ایسے شاعر ہیں کہ زندگی ہی میں وہ عدب کا حصہ بن گئے ہیں میں بہت عدب سے پروفیسر وسیم برہلوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے پندرہ منٹ سنیے گا موقع اچھا انہیں پانچ سب کے لیے ہاں میں ایک شیر سے آغاز کرتا ہوں شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا کیا کہنے شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا بہت شکریہ میں نے تو لگنوں کے پورے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مطلب بڑھا تھا اور کوئی شیر پڑھتا ہوں ملہدہ فرمائیں ارشاد ہوں سی بھائی کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی گھر بہت 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 اچھے وزیم بھائی زندہ بات بہت میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی بہت شکریہ اس موضوع پر حصہ بہت کہا گیا لیکن ایک گوشہ نگال نہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو مختلف ہوالوں سے شیر پہنچ جاتے ہیں تو میں کچھ نئے شیر بالکل حاضر کرتا ہوں ایک شیر ملاحظر فرمائیے کہ فیصلہ ہو ہی نہیں پایا بہت باتوں کے بعد کیا کہنے ہیں کارڈو صاحب آپ کے سننے شیر نہیں ہیں نئے شیر ہیں کہ فیصلہ ہو ہی نہیں پایا بہت باتوں کے بعد کون کھلتا ہے یہاں کتنی ملاقاتوں کے بعد فیصلہ ہو ہی نہیں پایا بہت باتوں کے بعد کون کھلتا ہے یہاں کتنی ملاقاتوں کے بعد آنسوں کے سامنے پتھر دلی کی کیا بسات آسو کے سامنے پتھر دلی کی کیا بسات آسو کے سامنے پتھر دلی کی کیا بسات اچھے اچھے گھر درک جاتے ہیں برساتوں کے بعد آسو کے سامنے پتھر دلی کی کیا بسات اچھے اچھے گھر درک جاتے ہیں برساتوں کے بعد ایک ہمارے کارجو صاحب کی اوڑی پسندیدہ غدل ہے ایک تڑھائی غدل ہے ایسا کہاں ہو جائے گا ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا قطرے بولیں گے سمندر بے زبا ہو جائے گا پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زباہ ہو جائے گا پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زبا ہو جائے گا اور ملعظہ فرمائیے یہ شیر پیش کرتا ہوں تمام شوار حضرت ملعظہ فرمائے جسم بولے گا تیرا چہرہ زبا ہو جائے گا قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارما ہو جائے گا بہت اچھے بہت 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 شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں جو بھی اٹھے گا وہ میرے کاروہ ہو جائے گا اب دیکھیں شیر ہماری تہذیب کا ہے پڑھا تو وہاں گیا تھا مگر آپ کے لئے ہے وہ شیر پیش کرتا ہوں کہ جو بھی اٹھے گا وہ میرے کاروہ ہو جائے گا تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لئے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لئے اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جباں ہو جائے گا غدل والے موجود ہیں ایک شیر پڑھ رہا ہوں بطور خاص اہرِ غدل کے لئے کہ اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جباں ہو جائے گا پیار جب تیرے لیے کوئی جنور تھا ہی نہیں پیار جب تیرے لیے کوئی جنور تھا ہی نہیں تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا پیار جب تیرے لیے کوئی جنور تھا ہی نہیں تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا آخری شیف نئی نسلوں کے نام جن کے مستقبل کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر اور آپ پر ہیں یہ دہشتگردی کا محول یہ شیر بطور خاص لکھنوں کے سامنے کی نظر کر رہا ہوں ایلے زوق کی کہ پیار جب تیرے لیے کوئی جنوب تھا ہی نہیں تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا بے زبا ہو جائے گا یا بزبا ہو جائے گا بھائی زندہ بھائی خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا بے زبا ہو جائے گا یا بزبا ہو جائے گا میرے خرم بھائی زندہ بھائی ارے عوسم بھائی یہ کیا بھائی جو سنائے تھا ہاں میں تو آپ لوگوں کی محبت اور یہ اتھر نبی صاحب اور حسن جازمی صاحب ہمارے سلام نیچی صاحب کا حکم تھا میں مسلطت چھتی زندگی میں پیش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ایسے کسی اور گریہ سے آپ تک پہنچ بھی گئی ہوگی لیکن کارجو صاحب کا حکم ہے تو غدر پیش کر رہا ہوں یوں ہے کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا اتنے بجے بجے سنیں گے تو میں تو اور زیادہ بجا ہوں گا لیکنوں والے شیر کے ساتھ انصاف کرنا جانتے ہیں مجھے یقین ہے تو تھوڑا سا میرا موٹ بنانے گا اگر آپ لوگ سنیں گے کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا تمہیں حق دے دیا کسیں دیوں کے دل دکھانے کا دیوں کے دل دکھانے کا اب آئیے اس مطلبی شرکت ورمائیے ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا ارے زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا بہت اچھے بہت ہے ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا اور یہ دو شیر بطور خاص نظر کروں گا ملعنیٰ فرمائیے پیش کرتا ہوں یہ ہندوستان کی صدیوں کی سرسکتی کا ایک موضوع ہے جس کو غدل بنانے کی کوشش کی ہے میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اپ تو ٹھکانے کا ملعنیٰ فرمائیے کارڈیو صاحب بطور خاص کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اپ تو ٹھکانے کا نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا بہت اچھے با نگاہوں میں جوان نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا بہت اچھے بہت اچھے با نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا اور آخری شیر ملعنیٰ فرمائیے کہ یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک بہت اچھے بہت مشاہرہ ضرور ہے مگر شیر کا کینوز دیکھئے اور بلانہ فرمائیے بطور خات کہ یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک سمندر میں بہت موقع دیا تھا ڈو جانے یہ میں بہت اچھے بہت اچھے وسیم بھائی زندہ بار یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈو جانے کا سمندر بہت شکریہ نیتیز چار شر پیش antibiotics